السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو اس مقام کی زیارت کرانے والے ہیں جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا آپ کو جیل میں بند کیا گیا تھا یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہی پر آپ کو جیل میں بند کیا گیا تھا ابھی ہم آپ کو اس کے اندر کا بھی ویو دکھائیں گے دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے آپ بہت بھی واقف ہوں گے کیونکہ آپ کا قصہ بہت معروف و مشہور ہے آج ہم آپ کے سامنے خلاصتن یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کریں گے دوستو آپ کے قصے کو سننے اور بیان کرنے میں ایک عجیب چاشنی ہے جس کو اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں بترتیب بیان کیا ہے اور آپ کے قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت کل باڑے لڑکے تھے ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا سب کے خاندان خوف فلے فلے اور چونکہ یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لئے آپ کی اولاد بعد میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی جو کہ بارے خاندانوں میں سے بارے قبیلے پر مشتمل تھی ان بارے لڑکوں میں سے دس بڑے لڑکے حضرت یاقوب علیہ السلام کی پہلی جوزہ حضرت لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے ان کی وفات کے بعد یاقوب علیہ السلام نے لیہ ہی کی چھوٹی بہن راحل بنت لیان سے نکاح کیا ان کے بطن سے دو لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی امین پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنی امین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ آپ پر آپ کے بھائیوں کو حسد ہوا تھا اور انہوں نے آپ کے خلاف چال چلی تھی اور آپ کو کوئے میں ڈال دیا تھا آخر آپ کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام پر حسد کیوں ہوا حقیقت میں کیا معاملہ درپیش آیا تھا اس بارے میں مفسرین نے دو وجہیں بتلائی ہے دوستو پہلی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یاقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں اس لیے ان پر حسد ہوا دوسری وجہ جو بتلائی گئی ہے دوستو وہ یہ کہ دراصل سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ گیارے ستارے چاند سورج سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں جس خواب کا ذکر آپ نے اپنے والد حضرت یاقوب علیہ السلام سے کی تھی یعنی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابباجان میں نے دیکھا ہے کہ گیارے ستارے اور چاند و سورج کو بھی دیکھا ہے کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے اس خواب کا ذکر تم اپنے بھائیوں کے پاس نہ کرنا اگر تم نے ایسا کیا اگر ان کو پتا چل جائے گا تو وہ تمہارے لئے چال چلیں گے تو دوستو اس بات کا امکان بتلایا گیا ہے کہ کسی طرح آپ کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہونے کے ساتھ اس بات کا بھی علم ہو گیا ہو کہ ابباجان نے ہم سے یہ بات چھپائے رکھنے کے لئے کہی ہے جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے اس کو حسد پیدا ہوا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو ہمارے بنسبت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم دس ہیں اور ان سے بڑے ہیں گھر کے کام کاج سمالنے کی قوت ہم رکھتے ہیں اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا اس لئے یا تو تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا پھر کسی دور زمین میں فیک آؤ جہاں سے یہ واپس نہ آسکے ان بھائیوں میں یہ مشورہ ہوا بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف کو قتل کر ڈالو بعض نے یہ رائے دی کہ قتل نہ کرو بلکہ اس کو کوئے میں ڈال دو پھر ان بھائیوں نے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے والد کے سامنے ان لفظوں میں درخواست کی کہ اے میرے اباجان کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اتمنان نہیں حالانکہ ہم اس کے پورے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں کل اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجئے کہ یہ بھی آزادی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیلے کھائے پیئے اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے حالانکہ اس سے پہلے بھی کئے بار وہ ایسی درخواست کر چکے تھے جس کو والد نے قبول نہ کیا تھا اس لئے اس مرتبہ ذرا تاقید اور اسرار کے ساتھ والد کو اتمنان دلانے کی کوشش کی گئی ان کی کوشش کامیاب ہو گئی اس بار والد نے اجازت دے دی مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اور خاص کر بڑے بھائی کو جس کا نام یہودہ بتلائے گیا ہے خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم اس کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری خبرگیری کرنا اور جلد واپس لانا بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کندھو پر اٹھا لیا سب باری باری اٹھاتے رہے جب یہ لوگ حضرت یاقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے کندھے پر تھے اس نے زمین پر یوسف علیہ السلام کو پٹک دیا اور یوسف علیہ السلام پیدل چننے لگے مگر کم عمر تھے ان کے ساتھ دوڑنے سے آجز ہو گئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی تو اس نے بھی کوئی ہمدردی و مدد نہیں کی پھر تیسرے چوتے ہر بھائی کو مدد کے لئے پکارا مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تُو نے جو گیارہ ستارے چاند سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکارا وہی تیری مدد کریں گے اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے دوستو کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یاقوب علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا وہ خواب ہی ان کی شدت غز و غزب کا سبب بنا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا آخر میں یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی یہودہ سے کہا کہ آپ بڑے ہیں آپ میری کمزوری اور کمسینی اور اپنے ضعیف والد کے حال پر رحم کریں اور اس احد کو یاد کریں جو جو آپ نے والد سے کیے تھے آپ نے کتنی جلدی اس احد و پیمان کو بھلا دیا یہ سن کر یہودہ کو رحم آیا اور اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے یہودہ نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ بے گناہوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے خدا سے ڈرو اس بچے کو ابباجان کے پاس پہنچا دو البتہ اس سے یہ احد لے لو کہ ابباجان کے پاس تمہاری کوئی شکایت نہ کریں تو بھائیوں نے جواب دیا ہم جانتے ہیں تمہارا کیا مطلب ہے تم چاہتے ہو کہ ابباجان کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ اونچا کر لو اس لئے سن لو اگر تم نے ہمارے ارادے میں مضاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے یہودہ نے دیکھا کہ نو بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے تو کہا کہ اچھا تم اگر یہ تیک کر چکے ہو تو اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کوئی کوئے میں ڈال دو یا تو یہ اسی کوئے میں مر جائے گا یا اگر زندہ رہا تو شاید کوئی قافلہ آئے اور کوئے میں ڈول ڈالے اور یہ نکل آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ دوسرے ملک میں پہنچا دے گا اس صورت میں تمہارا بھی مقصد پورا ہو جائے گا چنانچ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا جب وہ متفق ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے کے پاس لے گئے بھائیوں نے ان کا کرتہ نکال کر اس سے ہاتھ باندے اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی مگر وہی جواب ملا کہ گیارے ستارے جو تم نے دیکھے تھے کہ تجھے سجدہ کر رہے ہیں ان کو بلا وہی تیری مدد کریں گے پھر ایک ڈول میں رکھ کر کوئے پر لٹکا دیا جب ڈول آدھے کوئے تک پہنچا تو اس کی رسی کاٹ دی مگر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوٹ نہ آئی کوئے میں ایک پتھر کی چٹان تھی اللہ تعالی نے اس چٹان کو نرم کر دیا یوسف علیہ السلام اس پر بیٹھ گئے سجدنا یوسف علیہ السلام تین روز تک اسی کوئے میں رہے دوستو روایت میں آتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودہ وہ دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لئے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا پھر تین دن کے بعد ایک شامی قافلہ کا وہاں کے راستے سے گزر ہوا جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا اور ایک شخص کو انہوں نے کوئے سے پانی لانے کے لئے بھیجا تو اس شخص نے حضب ضرورت پانی نکاننے کے لئے وہاں کے جنگل میں اس کوئے کو ڈھونڈ نکالا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تھے اس نے کوئے میں ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لی دوستو جس شخص نے یوسف علیہ السلام کے کوئے میں ڈول ڈالا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کھنچ کر نکالا تھا اس کا نام مالک بن دعبر بتلایا گیا ہے مالک بن دعبر مالک بن دعبر نے جب ڈول اوپر کھنچنی شروع کی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ڈول پانی کے بقدر کچھ زیادہ ہی بھاڑی ہے لیکن وہ کھنچتے رہے اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکا اس نے پکار لگائی قال آیا بشرہ ہادہ غلام ارے یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا خوبصورت نہایت حسین و جمیل لڑکا ہے قافلہ والے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ غلام بنا کر مصر لے گئے اور وہاں جا کر مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگوائی لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کر دی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی وزن کے رشمی کپڑے تک قیمت لگ گئی چنانچ عزیز مصر نے جو کہ اس وقت ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام اتفیر یا کتفیر بتلائے گیا ہے دوستو اس نے آپ کو سب سے زیادہ قیمت میں خرید لیا اور اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا وہ قوم عمالقہ میں سے ایک شخص جس کا نام ریان بن اسید بتلائے گیا ہے وہ تھا اور جس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس کی بیوی کا نام زلیخہ تھا دوستو جس بارے میں آپ بخوبی جانتے ہوں گے جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ اسلام کو اپنے گھر لے گئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کی حسن و جمال کی زد میں آ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی اور خود کو گندے نفسانی خواہشات کے ساتھ مائل کر کے غلط ارادے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف راغب کرنے کی کوشش کی سیدنا یوسف علیہ اسلام زلیخہ کی اس حرکت سے بہت پریشان ہوئے کیونکہ آپ اسی گھر میں اسی عورت کی پناہ میں رہتے تھے اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا نصیحت کرنا شروع کیا کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے مگر زلیخہ پر آپ کی واضح نصیحت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا اور جب زلیخہ نے دیکھا کہ یہ میرے بہلانے فسلانے پر بھی میری طرف مائل نہیں ہونے والے تو انہوں نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیئے اور زبردستی آپ کی طرف بڑھ کر آپ کو ٹچ کرنے اور آپ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے زلیخہ بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا وہ آزمے کے مطابق نہ رکے تو کرتہ پیچھے سے فٹ گیا مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے اور ان کے پیچھے زلیخہ بھی جب یہ دونوں دروازے سے باہر نکل آئے تو دیکھا کہ سامنے عزیز مصر کھڑے ہیں ان کی بیوی آپ کو دیکھ کر سہم گئی باتیں گڑ کر سارا کا سارا الزام و تحمت یوسف علیہ السلام پر ڈال دی کہا جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے نیت کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کی اور کہا یہ خود مجھ سے اپنا مطلب نکاننے کے لیے مجھے فسلا رہی تھی عجیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ کس کو سچا اور کس کو جھوٹا مانا جائے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے معجزے کے طور پر این اسی وقت اسی گھر کے اندر گہوارے میں پڑے ایک چھوٹے بچے کو گویائی آتا فرما دی اور اس بچے سے حکیمانہ بات کا حلوائی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو اگر وہ آگے سے فٹا ہے تب تو زلیخہ سچی اور یوسف جھوٹے ہیں اگر وہ پیچھے سے فٹا ہے تو زلیخہ جھوٹی اور یوسف سچے ہیں چنانچ اس طرح زلیخہ کے مکرو فریب سب کے سامنے آیا ہونے کے سانسانت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی تو ثابت ہو گئی مگر یہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں فیل گیا ان عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو لانتان کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر مفتون ہو کر اپنی مطلب براری چاہتی ہے جب زلیخہ کو پتا چلا تو اس نے ان عورتوں کو ایک کھانے کی دعوت پر بلایا اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور فل حاضر کیے جن میں بعض چیزیں چاکو سے تراش کر کھانے کی تھی اس لئے ہر ایک کو ایک ایک چاکو بھی دے دیا پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لئے کہا جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران ہو کر حواس باختہ ہو گئی اور آپ کو دیکھنے میں اس طرح مگن ہو گئی کہ فل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تک کارڈ بیٹھی جب زلیخہ نے دیکھا کہ ان عورتوں پر میرا راز فاش ہو ہی گیا ہے تو اس نے ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو ڈرائیا دھمکایا کہا ہاں میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا آئندہ یہ میرا کہاں نہ مانے گا تو جیل خانے جائے گا اور بہت بے عزت ہوگا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے مقروف قید سے بچنے کے لئے کوئی ظاہری تدبیر نہ رہی تو پھر آپ نے اللہ جللہ شانوہ کی طرف ہی رجوع فرمایا اور آپ نے بارگاہ تعالیٰ میں عرض کیا رب السجن احب علیہ یعنی اے میرے پاننے والے یہ مجھے جس کام کی طرف آمادہ کرنا چاہتی ہے اس سے بہتر تو میرے لئے جیل ہی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چنلو کہ عزیز مصر اور ملی کے مصر کے دیگر دربادیوں کو گرچے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا یقین ہو گیا تھا مگر شہر میں خوب اس واقعہ کا چرچہ ہونے لگا تھا عزیز مصر بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے گھر کا معاملہ تھا اور عزت کا سوال تھا جب جب اس واقعہ کا تذکرہ ہوتا تھا اسے بے عزتی محسوس ہوتی تھی اس لیے اس چرچے کو ختم کرنے کے لیے ان کو مسلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے چنانچ اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بند کیے گئے تھے اور جیل میں قید کیے گئے تھے تو دوستو یہی وہ مقام ہے جہاں یوسف علیہ السلام قید کیے گئے تھے اور آپ جیل میں ڈالے گئے تھے اور یہی پر آپ نے جیل کی زندگی گزاری تھی چلیے اب ہم آپ کو اس کے اندر کا نظارہ دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ اندرونی حصہ ہے جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام قید کیے گئے تھے لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیل کے اندر کئی پارٹس ہوتے ہیں جن میں جیل کا جو سب سے مین پارٹ ہوتا ہے جہاں پر قیدیوں کو بند کیا جاتا ہے اس کو زندان کہا جاتا ہے تو یہ زندان کا حصہ نہیں ہے جس کے اندر آپ کو قید کیا گیا تھا بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو جیل تک جاتی تھی جس میں آپ کو قید کیا گیا تھا اور جیل کا اصل حصہ اس کے نیچے ہے جہاں تک کسی کا جانا آج ممکن نہیں ہے کیونکہ اس راستہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وجہ اس کی یہ بتلائی گئے یہ دوستو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا جیل میں قبول ہوئی تھی اور اس لیے بہت دور دور سے لوگ یہاں آ کر دعا کرتے تھے اور لوگوں کی ہمیشہ جو ہے بھیڑ اور ایک جمع غفیر لگی ہوئی ہوتی تھی یہاں جس کو حکومت جو ہے ہینڈل نہیں کر پاتی تھی اس لیے حکومت نے اس کو بند کر دیا اور یہ جو آپ یہاں قبر نمہ گمبت دیکھ رہے ہیں شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کسی کی قبر ہو لیکن یہ کوئی قبر نہیں ہے دوستو بلکہ یہی سے جیل کا راستہ جاتا تھا اور اسی طرح جو ہے راستے کو بند کیا گیا ہے دوستو جیل کے بعد بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کی بہت بڑی داستان ہے جس کو ابھی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر آپ سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کے قصے کے متعلق کچھ خصوصی پوائنٹ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی مزید معلومات ہو سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کے قصے کے متعلق تو ہمیں کمنٹ کر کے میرے معلومات میں بھی اضافہ ضرور کریں تو دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہ پر ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کرے بلکہ اس کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کریں اور اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ